بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے سارے جو ٹائگر فورس ہے اس کو آج ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہوں ناؤ اگست کو ہم سارے پاکستان میں ایک ٹائگر فورس دن بنا رہے ہیں لیکن یہ اس دن کا مقصد کیا ہوگا سارے پاکستان میں ہم شجر کاری کریں گے اور اس کو لیڈ کرے گی ہماری ٹائگر فورس لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں سارے اپنے ایمین ایز کو اپنے منسٹرز کو اپنے ایمپیز کو سب کو کہتا ہوں کہ آپ نے پوری طرح ناؤ اگست کو شرکت کرنی ہے سارے پاکستان میں شجر کاری کی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے دس عرب درخت لگانے ہیں انشاءاللہ دوزار تئیس تک ہمارے دس لاکھ ریجسٹر رزاکار ہیں جن کو ہم ٹائگرز کہتے ہیں ان سے ان سب کو آپ سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناؤ اگست کو آپ نے یہ لیڈ کرنی ہے آپ نے قیادت کرنی ہے شجر کاری کی اس میں نوجوان ہماری ہماری سکول کے سٹوڈنٹس سب نے شرکت کرنی ہے کیونکہ ہم سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان میں درخت لگانا دو وجہ سے ضروری ہے ایک کے جو ہمارے شہروں کے اندر آلودگی پلوشن بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر اثر پڑھ رہا ہے اور آگے جا کے مزید اور پڑھتا جائے گا اگر ہم ابھی سے اس کا کچھ نہ کریں دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس طرح میں بار بار بتا چکا ہوں گلوبل وارمنگ جو کلائمٹ چینج ہے اس میں جو ملک آہ موسم گرم ہونے سے سب سے دس ان ملکوں میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں پاکستان ایک ہے اس لیے ہم ہم نے اپنے آنے والی نصروں کے لیے اس ملک میں شجر کاری کرنی ہے تو آہ انشاءاللہ نو آگست کو میں بھی شامل ہوں گا اس میں ساری ٹائگر فورس ہماری شامل ہوگی اور مزید جو بھی ٹائگر فورس کا حصہ بنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں اب ریجسٹر ہوں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ ملک کے کس حصے میں آپ کو کون آہ لیڈ کرے گا کدھر سے آپ کو پودے ملیں گے تاکہ آپ پوری طرح اس مہم میں شامل ہوں تو انشاءاللہ ہم نے جو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دن میں ریکارڈ قائم کریں گے کہ ایک دن میں سب سے زیادہ درخت اس ملک کی تاریخ میں لگائے جائیں گے انشاءاللہ نو آگست کو شکریہ چنازرین وزیراعظم عمران خان ٹائگر فورس کے نام اہم پیغام دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ نو آگست کو ٹائگر فورس ڈے منائے جائے چنازرین